ہیلو گائز یو آر موسٹ ویلکم اون اے ٹو جیڈ موٹیویشنل آج کی ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں دنیا کا ایسا سیو مندر جہاں پر شیولنگ کے سامنے مرتبی ہو جاتے ہیں جندہ آج کی ویڈیو میں ہم اسی بارے میں باتیں کریں گے تو ویڈیو کو شروع سے لے کر ان تک دیکھے گا یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں ویدی کے ویدان کو کوئی نہیں بدل سکتا دھرتی پر جرم نیلے والے ویکتی کی جیس دن اور جیس وقت مرتبی ہوتی ہے وید ابھی ہوتی ہے اس لئے کہتے ہیں کہ جو چلا گیا وہ کبھی واپس نہیں آسکتا لیکن اگر بھگوان چاہے تو ان کے لکھے نیموں میں بھی پدلا ہو سکتا ہے آپ یہی دیکھ لیجئے اترا کھنڈ میں ہی سیو کا ایک ایسا نوکہ مندر ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر مرا ہوا ویکتی جندہ ہو جاتا ہے چلیے آج ہم آپ کو اس کی جانکاری دیتے ہیں یہاں ہے سیو کا نوکہ مندر مہا دیو کا یہ مندر دیرہ دون سے قریب ایک سو اٹھائیس کلومیٹر کی دور پر استیت ہے لاکھا منڈل جنگہ پر استیت ہے مانا جاتا ہے کہ یہاں جو ایکتی پوجہ پاٹ کرتا ہے اسے پاپوں سے مکتی مل جاتی ہے دریو دھنے بنا تھا لکھ سگرہ یہاں پر مانا جاتا ہے کہ مہا بھرت کال میں یہاں پانڈو کو جلا کر ماننے کے لیے اسے لاکھ سگرہ کا نرمان کیا گیا تھا آپ نے اگیاتواز کے دوران یہ دشتر نے سیو لنگ کے استعاپنا کی تھی مندر میں آج بھی اس سیو لنگ کو ہم دیکھ سکتے ہیں سیو لنگ کے سامنے کھڑے ہیں دو دوار پال سیو لنگ کے سامنے آپ کو دو دوار پالوں کی مورتی دکھائی دے گی جو پسچم کی اور مو کر کے کھڑے ہوئے ہیں کہتے ہیں مانا جاتا ہے کہ اگر سو کو ان دونوں دوار پالوں کے سامنے رکھ دیا جائے اور پجاری ان کے اوپر پویتر جل چھڑک دے تو مرت وقتی کچھ سمیہ کے لیے پھر سے جیویت ہو سکتا ہے جیویت ہونے کے بعد پھر چلا جاتا ہے مرت وقتی جیویت ہونے کے بعد بھگوان کا نام لیتا ہے اور پویتر جل لینے کے بعد اس کی آتما پھر سے سری چھوڑ کر چلی جاتی ہے اوکے گائیج یہ کچھ جانکاری تھی اس مندر کے بارے میں آئی ہوپ آپ کو ویڈو اچھے لگی ہوگی تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈو میں تل دین ہوگے بائی بائی